اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ حام خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ جو تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بظاہر پی ایم ایل این کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی ہے پسپائی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج وہ اپنے ہی وزیر اطلاعات کے بیانات سے تھوڑا ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑا پیچ ملک گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سادی کہانی کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بھی بات کریں گے کہ کیا جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے وہ کسی طور چڑے گا کیونکہ فی الحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک ریزسٹنس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک طرف ملک کی یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری جو اس وقت ملک کی انتظامیاں ہے اور پورا جو سسٹم ہے وہ بظاہر صرف پیچائی کو ٹیکل کرنے میں لگا ہوا ہے دوسری طرف صورتحال ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ مہنگائی اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے اور اسی طرح سے دہشتگردی کے حوالے سے بنو سے جو خبریں ہیں وہ انتہائی پریشان کون ہیں تو ان کا فوکس کدھر ہے اس پہ بات کریں گے خواجہ عاصف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سنگین قسم کا الزام لگا دیا ہے قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر کچھ دیگر خبریں بھی اسی وی لاغ میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی پی ٹی آئی پر پابندی کا جو شوشہ چھوڑا تھا بظاہر حکومت نے وہ لگ رہا ہے کہ ان کو بیک فائر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ پیچھے ایک قدم ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ وزیر اطلاعات اتاتار نے آ کر بقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور ہم کرنے جا رہے ہیں اور ب اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا گیا لیکن پھر اس کے بعد اگلے ہی چوبیس کھنٹے کے اندر جو ریاکشن اس کے اوپر آیا ہے تو اپنی ہی جو اتحادی جماعتیں ہیں کوئی ان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی اور پھر اسی طرح سے جو مختلف کمیونٹیز کی طرف سے اس کے اوپر ردعمل آیا ہے مختلف مکتبہ فکر کی طرف سے جو ردعمل آیا ہے اس کے بعد آج صورتحال یہ تھی کہ اسحاق دار صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو کہ نائب وزیر آزم بھی ہیں اور آپ کو بتائے کہ نو با شریف صاحب کے قریبی بھی ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں بڑے اہم بندے ہیں وہ اس حکومت کے تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ابھی ہم اس کے اوپر دیکھیں گے اتحادیوں سے مشاورت ہوگی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ اس طرح سے ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج پیپلز پارٹی کے سٹیٹ پرنٹ بھی کچھ اسے قسم کتے مکس سے کہ جی ہاں ہم چاہتے تو نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی بھی سبق سیکھے اور سمجھے اور سیاست کرے وغیرہ و بھاشن لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جماعتیں اس نکتے کے اوپر کھڑی نہیں رہ سکیں گی اور واضح طور پر اس کے اوپر انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑے گی اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا ہم نے کل یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا بھی جو بیان آیا ہے اس نے بھی ان کو ذرا ایک ویک اپ پال دی ہے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر ان ہونے تشویش ہے تو اس چیز کو کوئی بھی ایکسپٹ کرتا نظر نہیں آرہا اسی طریقے سے جو وہ اقوام متحدہ کی تنظیم ہے انسانی حقوق اور اس کی جمہوریت وغیرہ کی اس کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ یہی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے خود پی ایمل این اور پیپلز پارٹی کے اندر سے مختلف رہنماؤں کے اسی طرح کے بیانات ہیں تو بظاہر ایک کمپلیٹ کیوس نظر آتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی مشاورت نہیں کوئی پکہ فیصلہ نہیں کوئی ہاتھ میں چیز نہیں اور اور پھر جو انڈیپینڈنٹ قانون دان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نو مائی کے اوپر آپ نے اتنا بیانیاں بنایا تو وہ تک تو آپ ثابت نہیں کر سک رہے عدالتوں میں اور لوگوں کی زمانتیں بھی ہو رہی ہیں ابھی تک کسی کو خاص سزا بھی نہیں ہوئی ہے تو اوپر سے آپ اب ایک ایسی چیز کو ثابت کرنے چلیں ہیں سوپریم کھوڑ میں کہ جی آپ نے اسے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک دہشتگرد ملک دشمن جماعت ہے بلکل آپ کا ایک یہ ابسٹریکٹ سا آئیڈیا اس کو آپ کیسے پرو کریں گے تو یہ عجیب و غریب سی باتیں اور بچکانہ سی حرکتیں ہیں یہ فضول باتیں اس کو چھوڑیں اور جو دھنگ کی سیاست ہے وہ آپ کریں لیکن چونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چوری کر بیٹھ ہیں اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے کہ اگر یہ اگریسیف پولیٹکس اس وقت نہیں کریں گے پتہ انہیں بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل ان کے لیے خود مشکل ہیں ثبوت پروف مہیا کرنا اور اس کے اوپر اپنے پایا تکمیل تک پہنچانا لیکن اس کے ایک دو مقصد ہیں ا ایک تو یہ کہ جو اگلیہ کو پیغام دینا پھر اس کے آڑ میں امرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں مارشل لوگ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب پیغام اگلیہ کو بھی دیا جارہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں پی ٹی آئی کو بیک فٹ پر کرنے کی اور انڈر پریشر لانے کی کوشش ہے وہ تو خیرانے والے نہیں ان سے اگلے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے تیا پانچہ کر کے رکھ دیا انہوں کا اس سال معاملے پر سوشل میڈیا پہ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ بیسکلی ان کی اپنی گھ براہت کوئی اس نے صرف ایان کیا اس کے علاوہ کچھ انہیں حاصل نہیں ہونے والا اس سارے معاملے پر تیسرا جو اس میں ایک بڑی امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو عدلیہ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس میں جو ایک اقلیت تھی چیف جسٹس غازی فائز حصہ کی اس کو اکثریت میں بدلنا ہے تاکہ آگے کے جو معاملات ہیں اہم فیصلے جو سپریم کورٹ میں ہونے ہیں کیے جانے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے تو اس کے لیے انہوں نے جو ایک یارانہ قسم کی پل ججز لے آئے جائیں تو اس کے اوپر بھی ایک ریاکشن جو ہے وہ فی الحال کوئی ان کی حمایت میں نظر نہیں آرہا خاص ایک تو دو ججز نے خودی معذرت کر لی یہ ہوا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وکلا کے طرف سے بھی ریاکشن آنا شروع ہو گیا اور کراچی بار اسوسییشن نے بھی ایڈ ہاک ججز کے قیام کو مسترد کیا ہے پاکستان بار کاؤنسل بھی اس معاملے کے اوپر تقسیم نظر آ رہی ہے ان کے بھی دو گروپ نظر آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس دیکھا کہ وہ بندہ جو ابھی تک بھی وکلا کے معاملے پر اور کسی بھی طرح کی تحریک کے معاملے پر بڑا ہی سست روی کا شکار تھا اس کو بھی آج ہوش آگئی یعنی میں بات کر رہی ہوں سینیٹر حامد خان صاحب کی جو خود اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے بھی تنقید کا نشانہ بنے رہے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ کیوں وہ قاضی فائزیسہ کے خلاف نہ کوئی ریفرنس دائر کرنے دے رہے ہیں نہ آدم اعتماد کرنے دے رہے ہیں نہ کوئی وکلا ت تحریک چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو وکلا کو بالکل حالکہ بھی بہت بڑا گروپ ہیں وکلا کا اور بڑا سرو رسوخ رکھتے ہیں وکلا کے ایک بڑے گروپ کے اوپر لیکن ٹوٹل ایسا نظر آیا کہ انہوں نے بالکل کوئی پریشر نہیں اس حوالے سے ڈالا اور اتنے فیصلے اور اتنے عجیب و غریب فیصلے پی ٹائی کے اگینسٹ آتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی وکلا کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی ریاکشن آیا ہو اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور تعریف بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو عدالتوں کے فیصلے آیا انہوں نے قبول کیے لیکن اگر واضح طور پر کہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آزی فائزیسا کے رول کے حوالے سے تو اس کے اوپر تو پھر یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ آپ اپنا ریاکشن دیتے دم اعتماد کرتے کوئی بھی آپ ریفرنس فائل کر سکتے تھے جو کہ مختلف آپشنز تھے خانونی طور پر لیکن وہ بھی آویل نہیں کیے گا اور پی ٹی آئیے سمجھ تھی ہے کہ اس میں بڑی رکاوٹ حامد خان صاحب سے لیکن اب جو ایڈھاک ججز کی بات آئی ہے تو اس کے اوپر اب حامد خان صاحب نے بھی ایون یہ کہا ہے کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر ہم مقلہ تحریک چلائیں گے اگر اس طرح کا کوئی انیشیٹم لیا جاتا ہے تو بہرحال ابھی بھی صرف ان کا اعلان ہی ہے لیٹسی کہ اس کے اوپر واقعی وہ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے لیکن اس ساری کہانی میں نظر یہی آتا ہے کہ کافی پریشر آ جائے گا ح اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے کہ خواج عاصف صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا ہے تو انہوں نے خود خاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک طرح سے مرد الزام تھیرا دیا ہے جائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ستمبر اکتوبر تک یہ لوگ آٹھ فروری کے الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس کو کھولیں گے تو اس میں انہوں نے بیسیکلی دو اعتراف کی ہیں پہلی اعتراف تو ان کا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ انہیں پت ہے کہ یہ الیکشن کھل نہ جائے بھئی اگر آپ جنون جیتے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو خود انیشیٹیو لے کے کہنا چاہیے تھا کہ کھولیں بھئی کوئی ٹینشن نہیں ہم جیتے ہوئے جنون لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ نہیں جیتے ہوئے تو اس لیے یہ اس بات سے خوف زدہ ہے اس لیے کبھی ریٹائر ججز لگاتے ہیں الیکشن ٹرابنل میں کبھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی تنی تیز کاروائی کیوں چل رہی ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو یہ بن بجا سے یہ اس چیز کو نشانہ بناتے ہیں کہ جی کوئی بھی جج جو الیکشن کھولنے کی بات کرتا ہے ہلکا کھولنے کی بات کرتا ہے یہ اسی کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ریفرنس فائل کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو ایک طرف تو اس بات سے اعتراف شکست نظر آتا ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے دوسرا جو اس میں وہ ٹائم فریم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مزید پختہ کر رہے ہیں جو ایک رائے پائی جاتی ہے مومی کہ جی قاضی فائز عیسی ص صاحب جو ہیں وہ اس سارے سیٹ اپ کے گارنٹر ہیں اور وہ اس طرف معاملات نہیں جانے دیتے جہاں پر الیکشن کھلنے کی بات ہو یا اس حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہو تو یہ بات کو خود انڈورس کر دیا خواج عاصف نے یہ کہہ کے کہ جی اکتوبر نومبر میں جب ہے جانی کہ قاضی فائز عیسی صاحب اچھے سکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور خواج عاصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں جا کے جو ہے وہ الیکشن کھلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جانبوچ کر الیکشن نہیں کھلنے دے رہے اور جب وہ چلے جائیں گے تو پھر باقی جوجز ازاد ہوں گے تو وہ جیسے مرضی الیکشن کھل لیں گے اور اسی بات کیا آپ کو ٹینشن ہے تو ایک طرح سے انہوں نے بہت بڑی الیگیشن لگا تھی ہے قاضی صاحب کے اوپر خود ہی یہ صورتحال ہے ان کے حواس باغتہ ہونے کی بلکل حمنک ہوئے پڑے ہیں اور اس لیے اس قسم کے حرکتیں ہیں اور دوسری طرف عوام کو حواس باغتہ کرنے کے لیے ان کے ا اقدامات آپ دیکھیں تو اس وقت ایک خبر شیئر ہوئی ہے کہ جی پاکستان اس وقت دنیا میں مہنگی ترین بجلی پروڈیوس کرنے والا ملک بن چکا ہے جہاں پر ایک یونٹ جو ہے آپ کو بجلی کا وہ اسی روپے میں پڑ رہا ہے یہ اسی روپے میں یونٹ پڑ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ جب بیس بائیس روپے کا یونٹ تھا عمران خان کے دور میں تو یہ کہتے تھے کہ جناب بل آ جائے گا تو اس طرح کرنا اس طرح کرنا غریب مر گیا بجلی کا بل اتنا بڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کتنی دعائی دیتے تھے اور وہاں سے صرف اور صرف دھائی سال کے پیریڈ کے اندر انہوں نے بیس بائیس روپے کا یونٹ اسی روپے تک پہنچا دیا ہے یہ ہیں یہ تجربہ کار جن کو مسلط کیا گیا آپ کو یہ بتا کے کہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں یہ ملک کو سنبھال لیں گے انہوں نے بڑا ملک کے لیے کارنامیں انجام دیئے ہیں ابھی بھی کریں گے یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے وہ پیٹرول جو ایک سو پچاس پہ انہیں لگت کیا تھا کہ بہت مہنگا ہے اور عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ غریب مر گیا وہ بندہ اب ہمیں کہتا ہے کیا کہتا ہے اب وہ بندہ ہمیں کہتا ہے کہ جی دو سو تیراسی روپے کا آپ ڈیزل خریدیں اور دو سو پچتر روپے کا آپ پیٹرول خریدیں رات گئے دس روپے میں دس روپے میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے پیٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں یہ انہوں نے اس ملکہ اور عوام کا حال کیا ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا پورا فوکس کس بات پہ ہے اس بات پہ ہے کہ ہم نے پیٹی آئی کو کیسے کو چلنا ہے ہم نے عمران خان پہ نئے کیسز کیسے بنانے ہم نے ججوں کو کیسے ڈکنا ہے ہم نے کیسے عدلیہ سے لڑائی کرنی ہے ہم نے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو سبوتاش کرنا ہے ہم نے کیسے کیسے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا اور حکومت کو بچانا یہ ان کی پرائیورٹیز ہیں اور حالت یہ ہے بنو میں اس وقت اگر آپ دیکھیں ہم اس میں بالکل تکلیف میں محسوس کرتے ہیں کہ جب دہشتگردی کی واقع بات ہوتے ہیں لیکن یہ کس نے روکنا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے نا اب آپ دیکھئے کہ بنو میں کے لوگ جو ہیں وہ ایک امن مارچ کر رہے ہیں وائٹ جھنڈے لے کر نکلے ہوئے ہیں کل وہاں پہ کس طرح خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اتنا بڑا حملہ دہشتگردوں کا تھا دو بدو لڑائی ہوتی رہی اور ایونچولی دہشتگرد تو مارے گئے ساتھ میں ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں تو یہ صورتحال ہے اب اس کے او لوگوں کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صوبے کو کس مسیبت میں جھوکا جا رہا ہے کس طرح یہ دوبارہ دہشتگردی سٹارٹ ہو گئی کیسے یہ سب معاملات ہوئے تو یہ ساری کہانیاں ہیں فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے اور سارا فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح ہم نے کھڑے لائن لگانا ہے اس سے کیسے جان چھوڑانی ہے اس سے تو جانا آپ کی نہیں چھوٹنے لگی البتہ جس طرح کہ آپ بھنگیاں مار رہے ہیں اور جس طرح سے وہ کلاہٹ بے اقدامات لے رہے ہیں بزار لگ رہا ہے کہ عوام آپ سے ضرور جلدی جان چھوڑا لے گی جس طرح کی آپ کی اس وقت حالت ہو چکی ہے لیکن ایک خبر ابھی پھر بھی آ رہی ہے بجائے اس کے کس چیز کو سمجھا جاتا اور کوئی اقل مندانہ فیصلے کیے جائیں کوئی سنس پریویل کرے خبر یہ آ رہی ہے کہ جی اب مخصوص نشستوں مالا فیصلہ اس کو کسی صورت مانا نہیں جائے گا اور یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر توہین ادالت لگتی ہے تو بھل لگ جائے نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کرے گا اور نہ ہی سپیکر آیا سادک جو ہیں وہ حلف لیں گے بے شرم لوگو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے وہ سیٹیں تو آپ کی تھی ہی نہیں تو آپ کس بات کے اوپر اتنا اچھل رہے ہیں حیرت انگیز ہے یہ بات بلکل کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیٹیں ان کو پی ٹی آئی کو کیوں مل گئی بھئی وہ آپ کی سیٹیں تھی کیا آپ کی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی تو اس بات کے لیے آپ لوگوں نے اس حد تک جانا ہے اب کی ادل پرشل بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اگر فل کوٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر کون سی دنیا کی عدالت ہے جہاں پہ آپ کو فیصلہ بنظور ہوگا اور پھر اس کے بعد اب یہ پورے آئین شکنی پر مزید تلے بیٹھے ہیں آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے لگا رہے ہیں عمران خان کے اوپر اپنا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آئین کو بار بار توڑا ہے نوے دن میں انتخاب نہیں کرائے سوبوں کے انتخاب تو سال سال بھر نہیں کروائے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے سپریم کو کوٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا ہر جگہ آپ آئین توڑتے رہے ہیں اور اب آپ آگئے ہیں پھر آئین توڑنے پر کیونکہ آئین یہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے سپریم کوٹ کا فیصلہ ہر صورت ماننا ہے اب یہ سپریم کوٹ کے ججز کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ ان لوگوں نے نہیں مانا اس پر عمل درامت بروقت نہیں کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا ورنہ تو یہ ایک روایت بن گئی اس ملک میں کہ فیصلے نہ مانے جائیں اب فیصلہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے اس کا آپ نے عمل تو اس پر کرنا ہی کرنا ہے اب قاسم سوری والا فیصلہ آیا تھا حکومت جاری تھی تو کیا بی ٹی آئی نے حکومت نہیں چھوڑی ڈائری اٹھا کے عمران خان گھر چلے گئے پسند نہیں بھی ہو فیصلہ یا آپ کو لگتا بھی ہو کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تب بھی فیصلہ تو آپ کو ماننا پڑتا ہے یہاں پر کیا صورتحال ہے پچھلی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی نوے دن میں انتخاب کرانا ہے آپ نے نہیں کرائے اور آپ نے باباں کے دو ہلاکے ٹی ویوں پہ اعلان کیے کہ ہم بھی یہی ہیں اور آپ بھی یہی ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں الیکشن آپ تو اس طرح سے سرکشی پہ اترے ہوئے تھے اور ابھی بھی آپ وہی سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں کہ ہم نئی نشستوں پہ حلف لیں گے پی ٹی آئی کی خواتین کا کر لیں جو کر رہے ہیں بیسیکلی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ایمل این کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں کسی بھی ط ہاں شہادت دے دے سیاسی شہادت دے دے ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ کر دے کہ بھئی آپ نا اہل ہو رہے ہیں کوئی توہین عدالت لگائے کچھ کرے تاکہ ان کو بھی ایک بیانیاں مل جائے کہ دیکھیں ہم بڑے مظلوم بن گئے ہماری حکومت پھر عدالت نے ختم کر دی سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں جو کہ انہیں نہ پچھلی بار ملا پچھلے سولہ مہینے والی حکومت کے آخر میں بھی ان کی یہی حرکتیں تھیں وجہ یہی تھی کہ کسی طرح ان بار پھر ایسی حرکتیں ہیں جان بوجھ کر خود کچھ حملے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو کسی بھی طرح وکٹم سمجھ لیں اور کہیں کہ ہاں جی ان کی حکومت بھی عدلیہ نے گرا دی حالا کہ حرکتیں اپنی خود صحیح نہیں ہیں تو یہ اس وقت ان کی ہمیں پوری جو سٹرائٹیجی وہ نظر آ رہی ہے پیچھے ان کو پوری حلہ شیری جو ہے وہ آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے باقی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک لیوی لاغ میں اپنا خیال ملتے ہیں